پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریک ہی نے لگا رہی ہے کریشی منتری کے بیان پر دوستو ایک بار پھر سے بڑھ کے راکش ٹکیج بولے فیلال کنڈیشن پر بات کرنا چاہتی ہے سرکار تینوں کالے قانون واپس نہیں لیں گے لیکن ہم بات کرنے کو تیار ہیں اس کا کیا مطلب سمجھے کسان یا اندلون ختم نہیں کریں گے جی ہے راکش ٹکیج کی دو ٹک اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ ہم آپ کو بتائیں گے پورو آئی ایس نے دوستو کھولا موڈی کے خلاف یوگی کے خلاف مورچہ بولے فیلال جے شریرام کے نارے مت لگا نہ ڈھونگی ہو جی ہے مہیلاؤں کے ساتھ چیل ہر 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 ہے چناؤ کے وقت اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو رویش کمار کا ہرش وردن پر بڑا حملہ بولے فیلال اب آپ کیا کریں گے ہرش وردن جی جی ہے اس سرکار کے خلاف جو یہاں پر جائیں گے یا پھر صرف موڈی کے ٹوئٹ کو ابھی بھی ری ٹوئٹ کریں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے پپو یادہو کو اکلیش کو گھیرا بولے فیلال تم سے نہ ہو پائے گا آ رہا ہے ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو بنگال میں بڑھ گئی سبیندرو عدی کاری کی مشکل ہے داصل آپ کو بتا دوستو اب جو یہاں پر سبیندرو عدی کاری کے خلاف گاٹ کی پتی نے کیس درج کرا دیا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو مندروں میں ہو رہی مہنتوں کی موتے یادی کے آپ دوستو سادو سنت بھی سرکشت نہیں جی ہے یوگی کے راج میں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو درستے آپ کو بتاتے ہیں ڈی اے جی ہے جی ڈی او کا ایک راج پوت جو ہے دوستو جو پنے خان نام ہے جن کا جامہ خان نام ہے وہ پہلے راج پوت تھے انہوں نے کہا زبردستی کوئی کسی کا دھرم پریورتن نہیں کرا سکتا ہم بھی پہلے راجپوت تھے لیکن اب ان کا نام دوستو جامہ خان ہے اب آپ سوچی دوستو جی ڈی یو کے نیتا جن کو دوستو مسلمان سمجھ کر رکھا گیا تھا وہ پہلے راجپوت تھے ان کا کہنا یہ سب کچھ بکواس ہے زبردستی کوئی کسی کا دھرم پریورتن نہیں کرا سکتا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے کافی بڑی بات بول گیا ہے وہیں پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دسل دوستو آپ لوگ باتا ہے یو پی میں چل رہی یوگی کی گنڈا گردی اکلیش نے گھیرا جی ہاں بولے فلال سی ایم یوگی کے راج میں گنڈا گردی ہو رہی ہے مہیلاو کا چیل ہرن ہو رہا دسل دوستو مہیلاو کو گھسیٹا جا رہا ہے پولیس مورکوں کی طرح کھڑی بھی دیکھ رہی ہے یوگی کے گنڈے بی جے پی کے گنڈے دوستو مار رہے ہیں پرتیاسیوں کو گھسیٹ گھسیٹا کھیچ رہے ہیں لیکن پولیس جو ہے مورکوں کی طرح کھڑی بھی دیکھ رہی ہے اس پولیس کو دیکھ کر ایک بات تے ہو گئی ہے دوستو کہ فلال اتر پردیش کی پولیس صرف مو تاکتی یہ لوگوں کا جیہاں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کوویٹ کے لگتار کیس بڑھتے جا رہا ہے کورونا مہماری کے بیچ میں دوستو اب یوگی سرکار نے کعور یاترہ نکالنے کا فیصلہ کر لیا ابھی دوستو ترکھن سرکار کو ہائی کورٹ نے فٹکار لگائی تھی لیکن اب دوستو یوگی نے پھر سے ایک بار اترکھن سرکار کو سوچنے کو کہا ہے آپ کو بتا دوستو اب ان کا کوویٹ میں کعور یاترہ نکالنے پر ان کو جو کوئی یاد نہیں آئے گا کورونا وغیرہ لیکن اگر جو یہاں پر کوئی جماعتی دیکھتا دوستو تو اس پر ان کے سوال اٹھ جاتے کیونکہ ہندو مسلمان کی راج نیتی کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ایڈی ایس ڈی ایم انجو جوڑتی رہی دوستو بی جی پر پٹیاشی کے ہاتھ لیکن میڈم کہاں سننے والی تھی جی آگے توڑ تیوی گیٹ نکل گئی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دراصل دوستو آپ لوگو بتائیں تینوں کریشی قانون کو لے کر آپ کو بتائیں نیرین سنگھ تو امار نے پھر سے ایک بار کسانوں سے کہا کہ فیلال ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں انہوں نے پھر سے دوستو وہی کنڈیشن رکھی کہ تینوں کالے قانون کے وجہ کچھ بھی بات کرنے کو تیار ہیں اب اس بات پر دوستو پھر سے ایک بار کسان نیتا راکش ٹکیج نے سرکار کو گھیر لیا راکش ٹکیج نے کہا کہ یہاں دولہ ننت تک چلائیں گے سرکار جو ہے یہاں پر پوری طریقے سے سوچ کر بیٹھی ہے کہ بار بار وہ ایک ہی چیز بولے گی کہ ہم قانون تو واپس نہیں لیں گے لیکن بات کرنے کو تیار ہیں راکش ٹکیج نے کہا جو سرکار کنڈیشن پر بات کرے گی اس سے بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں راکش ٹکیج نے کہا یہ سرکار جان بوجھ کر صرف جنتا کو یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ دیکھیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں بات چیت کرنے کو لیکن کسان ہم سے بات نہیں کر رہا ہے آپ کو بتا دوستو یہاں پر راکش ٹکیج نے کہا کہ سرکار جس چیز کے لیے کسان پچھلے آٹھ مہینے سے بیٹھا ہے وہی چیز کا سرکار کہہ رہی ہے کہ واپس نہیں لیں گے تو پھر جانے سے مطلب ہی کہہ دوستو آٹھ مٹنگ پہلے بھی ہو چکی ہیں یہ مٹنگ بھی بیکار چلی جائے گی آپ کسانوں سے کہہ رہے ہو کہ بینہ جو ہیں آپ موہ میں بیٹھے ڈالے دوستو برش کر لو دوستو یہ وہی والی بات ہوئی کہ یہ کھانا تو موہ میں مت ڈالو لیکن کھا کے بتا دو آپ یہ سرکار دوستو اچھے سے جانتی ہے کہ کسان ان تینوں کریشی قانون کو لے کر پچھلے آٹھ مہینے سے بیٹھے ہوئے لیکن سرکار کو اس وقت دوستو کیا دکھائی دے رہی صرف اپنی تانہ شاہی اور دوستو اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے کہ منتری منڈل بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا جیہا جب وہ انجن ہی خراب ہے ٹرین کا تو ڈبے بدل کر کیا ہونے والا ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو کے لیے جو بڑی خورنگ گھاری بی جے پی دوستو کر رہی ہے گنڈا کر دیجئے سوشل میڈیا پر ویڈیو ہوا وائرل دراصل دوستو آپ کو بتا دیں اب وہ مہیلاؤں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے جو سپا کی مہیلاؤں ہیں دوستو ان کے ساتھ بھی بھترتہ کی جا رہی ہے مہیلاؤں کا چیل ہرن کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دوستو اکلے شادہ نے پہلے ہی جو ہے یوگی پر یہ الزام لگایا تھا کہ فلال جتی بھی انہوں نے ابھی ایک بار جب پنچات چناؤں میں ان کی قراری ہار ہو گئی جب ان کا مزاق بنا دوستو تو انہوں نے سوچا اب کیا کیا جائے پھر جیتنے کیلئے انہوں نے گنڈا گردی چالو کر دی اور اب کی بار تو ایسی گنڈا گردی جو آنکھوں سے دکھ رہی ہے مطلب لوگوں کو پولیس کے سامنے ہی پکڑ کر کھیچنا ان کو اندر نہ جانے دینا پکڑ کر ان کو رکھ لینا پولیس مورکوں کی طرح کھڑی بھی دیکھ رہی ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دوستو یہ دو سال کے بچے کھڑا ہوا ہے یا پھر پولیس والے اس وردی کو پہنتے وقت وہ قسم کھانا بھول گئے تھے جو وردی پہنتے وقت کھاتے ہیں یہ کہ کسی بھی حالت میں میں لوگوں کی رکشہ کروں گا لیکن دوستو اتر پردیش کی پولیس تو کسی اور ہی جا رہی ہے یوگی کی لگتار گنڈا گردی چل رہی ہے ان کے پرتیاشی شپا نیتاؤں کو پکڑ رہے ہیں مہیلاؤں کو پکڑ رہے ہیں دوستو ان کو اندر جانے نہیں دے رہا ہے نامہ کرن دج نہیں کرانے دے رہا ہے یہ چل کیا رہا ہے کیا آپ لوگ تندر کی اپنے پوری طریقے سے ہتیا کر دی ابھی بنگال میں اگر ایسا ہوتا تو پوری بھارتی جنتا پاٹی مورچہ کھول کر بیٹھ جاتی اور کہتے دیکھئے کیسے ممتہ بینر جی کے راج میں گنڈا گردی ہو رہی ہے لیکن اب کہاں گئے دوستو وہ چڈی دھاری کہاں گئے وہ انڈ بھکت جو بی جے پی کیز لگاتار جو ہیں یہاں پر کہے سکتے ایک طریقے سے انڈ بھکتی کرتے ہیں اب وہ لوگ سنائی نہیں دیں گی اس کو جی اب ان لوگ کو یہ دکھائی بھی نہیں دے گا اندھے ہو گا ہوں گے اور سنائی نہیں دے گا کیونکہ بہرے ہو گا ہوں گے جی موڈی جو بھی کرے سیکھ اگر موڈی قتل بھی کر دے تو ٹھیک ہے دوستو لیکن عام اگر کوئی اور سی ایم کچھ کرے تو اس کے اوپر سوال اٹھنے لگتے ہیں آج دوستو جس طریقے سے اتر پردیش کی یہ حالات ہو چکے ہیں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک نکمی پارٹی ہے جو گنڈا گردی سے چناؤ جیتنے کی تیاری کر رہی ہے اکلے اشادہ انہیں صاف کہا ہے کہ یوگی کی نظر میں یہ سب کچھ ہے لیکن وہ جان بوچ کر اس کو اگنور کرنا ہے کیونکہ وہ گنڈا گردی کو بڑاوہ دے رہا ہے اکلے اشادہ انہیں صاف کہا ہے کہ فیلال یوپی کی جنتہ انہیں دوہزار بائیس میں بتائی گی ان کو سیٹے ہی نہیں ملیں گی فیلال خیر چلی ہم بڑھتے دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکلکار اب مندروں کے مہنت بھی نہیں رہے سرکشت جی ہاں دوستو یوگی راج میں دوستو مندروں کے مہنت کو بھی مارا جا رہا آپ کو بتا دوستو کلبیتی راج جو یہاں پر ایک مندر کے مہنت کی لاش ملی وہ بھی لہو لوہان حالت پر بتا جا رہا کہ فیلال مہنت کو پیٹ پیٹ کر مار دیا گیا جس کو لے کر دوستو اب لوگوں نے جو ہے آپ کو بتا دے وپکش نے یوگی کے اوپر نشانہ ساتھ دیا ان کا کہنا ہے کہ فیلال یوگی راج میں مندروں میں بھی جو یہاں پر ہتیاں ہونے لگی آپ کو بتا دوستو یہ معاملہ مہشور مندر کا ہے جی ہے مہشور مندر کے مہنت جو تھے دوستو ان کو جم کر پیٹ پیٹ کر مار دیا گیا مندر میں ان کی لاش دوستو سنگندیت حالات میں ملی کافی زیادہ لہو لوہان تھے اب آپ سوچیں دوستو یہ وہی یوگی سرکار ہے جو ہندو ہندو تکے جھنڈے اٹھا کے چلتی ہے ہندو مسلمان کراتی ہے لیکن اس کے بعد بھی دوستو بھارتی جنتہ پارٹی پوری طریقے سے فعل کیسے ہو رہی ہے ان کا قانون دیکھی ہے کہ دلیس سماج سیف نہیں ہے مسلمانوں کے اوپر یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں ہندو سماج دوستو سرکشت نہیں ہے تو پھر آپ کے راج میں کیا ہو کیا رہا ہے قانون ویبستہ کچھ ہے یا پھر ختم ہو چکی ہے خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگرگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگرگلی جو بڑی خبرنے کے لکار آپ کو بتا دوستو ایک بار پھر سے بڑھ کے رویش کمار کا ڈاکٹر ہرش وردن پر بڑا حملہ بولے فلال ہرش وردن جی اب موڈی کے خلاف بغاوت کریں گے یا پھر ابھی بھی ان کا ٹویٹ اٹھا کر ری ٹویٹ کریں گے دراصل دوستو یہ بتانا اس لیے مارا ہے رویش کمار نے کیونکہ اس سے پہلے ایک بار رویش کمار نے کہا تھا کہ فلال تتکال میں ڈاکٹر ہرش وردن کو اپنا استفاہ دے دیجئے جب دوستو کورونا سے لاکھ لوگ کی موتے ہو گئی تھی اور رویش کمار نے یہ بھی کہا تھا کہ پردان منتی نہیں موڈی میں تو اتنی شرم نہیں کہ وہ اپنا استفاہ دے دیں گے کم سے کم آپ ہی اپنا استفاہ دے دیجئے سوب دیجئے اب اس بات کو لے کر دوستو پھر سے ایک بار رویش کمار نے گھیر لیا ان کا کہنا ہے کہ فلال آپ تو نکل گئے ہیں اب موڈی کے خلاف بغاوت کریں گے یا پھر ابھی بھی موڈی جی کا ٹویٹ اٹھا کر ری ٹویٹ کریں گے فلال خیر چلی ہم بڑھتے دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو جو بڑی خبر نے گل کہا رہے آپ کو بتا دے دوستو اب کورونا وائرس غائب ہو گیا اب کوویڈ نہیں ہے جی ہے دوستو کعور یاترہ نکالنے کے ٹائم دوستو کورونا غائب ہو جاتا ہے جب کمبو میلہ لگایا جاتا ہے دوستو کورونا غائب ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی مسلمانوں کی عید آتی ہے تو کورونا آ جاتا ہے مسلمانوں کا کچھ فنکشن آتا ہے دوستو تو کورونا آ جاتا ہے اگر مسلمانوں کی بہار سے جماعت آتی ہیں مسجدوں میں تو کورونا آ جاتا ہے اب وپکش نے دوستو موڈی سرکار کو گھر لیا دراصل دوستو آپ کو بتا دیا ابھی کعور یاترہ کو لے کر اتراخن آئی کوٹ نے فٹکار لگائی تھی لیکن دوستو اب بتا جا رہا کہ سیم یوگی نے فیصلہ لے لیا کہ وہ پچیس تاریخ کے دن سے کعور یاترہ نکالنے کی جو ہے یہاں پر وہ کر رہا ہے دوستو پہل آپ کو بتا دے دوستو پوچھا گیا اور اتراخن سرکار سے بولا گیا کہ ایک بار اس پر پناہ وچار کیا جائے لیکن دوستو آپ سوچئے کورونا میں کعور یاترہ نکالنے کی ضرورت کیا ہے کوٹ نے ابھی فٹکار لگائی تھی لیکن دوستو ان کو اب یہ سب کچھ بھول جائیں کیونکہ ان کو ووٹ چاہیے آنے والے سمیمینوں تو جب یہ چناؤ آ رہا ہے اب ہندو بھائیوں کو خوش کیا جائے لیکن اگر کسی مسلمان دوستو ایسا کیا ہوتا یا پھر کچھ دوستو جماعتی لوگ آئے ہوئے ہوتے تو ان کو گھیرا جا رہا ہوتا اور ان کو کورونا کا بم بتایا جا رہا ہوتا لیکن آپ خود دیکھئے دوستو کہ کس طریقے سے دیش میں ہندو مسلمان ہو رہا ہے کوٹ نے جم کر فٹکار لگائی تھی اس کے بعد بھی اب واپس سے کعور یاترہ پہ پھناہ ویچار کیا جا رہا ہے یہ وہی موڈی سرکار ہے جس نے اتر پردیش میں لاشوں کے ڈیر لگا دیئے تھے اور لاشوں کو جلانے کے وجہ ہندو دھرم سے جلایا جاتا لاشوں کو لیکن انہوں نے کیا کر رہا تھا ریتوں میں دفنہ دیا تھا جو کہ مسلم سماج میں ہوتا ہے دوستو اب آپ خود سوچئے کہ یہ موڈی سرکار جو بڑے بڑے ہندو تو کے دعوے کرتی ہے اس نے اتنی بڑی بھول چک کر دی کہ جو ہے اندیم سنسکار کی جگہ لوگوں کو دفنہ دیا گیا یہ ہے دوستو یوگی کا جنگل راج فلال خیر چلیے ہم بڑھتے دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کر رہی آپ کو بتا دراصل کورونا مہا ماری کے بیج دوستو آپ کو بتا دے موڈی سرکار کو ایک اور بڑا جھٹکا جی ہیں دراصل دوستو آپ کو بتا دے آپ بی جے پی کے خلاف ہی جو ہیں آپ پر بی جے پی کے نیتاؤں نے کھول دیا ہے مورچہ آپ کو بتا دوستو پہلے جو ہیں آپ پر بی جے پی کے کئی دگج نیتا آپ پارٹی چھوڑنے کے من بنا چکے دراصل دوستو یو پی کے آنے والے چناؤں میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو منتری منڈل میں جگہ نہیں ملیے بتا جارہا جن سات لوگ کو جگہ ملیے دوستو ان کو لے کر ہی جو ہیں بی جے پی کے جو باقی کارے کرتا ہے وہ بھڑ گئے آپس میں آپ کو بتا دوستو دوہ دار بائیس میں ویدان سبح چناؤں ہونے والے اس سے پہلے ہی بی جے پی میں اندر بھگدڑ مچ گئی ہے دوستو یہ صرف اس لیے بدلہ گیا منتری منڈل کیونکہ موڈی سرکار کے اوپر گم بھی رارو پلگ گئے تھے آپ دیکھئے کہ پیٹرول کے دام ایک سو آٹ کے پار چلے گیا اسی لیے پیٹرول منتری دھرمیندر کو لگ ہٹا دیا گیا اسی کے ساتھ سوشل میڈیا کے لیے جو گائیڈ لائنز تیار کی گئی دوستو روی شنکر پرساد دوارہ چاہے وہ ٹویٹر ہو فیس بک ہو انسٹیگرام ہو یا پھر جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ان سب کو لے کر روی شنکر پرساد یہ دوستو کہ کیا واقعی میں ان میں اتنی حمد تھی چاہے وہ ڈاکٹر ہرش وردن ہو روی شنکر پرساد ہو یا دھرمیند ہو ان سب میں اتنی حمد تھی کیا دوستو کہ یہ اپنے من سے پیٹرول کے دام بڑھا سکتے یہ اپنے من سے اس طریقے کی گائیڈ لائن بنا سے سوشل میڈیا کے لیے دوستو بھلے ہی ان لوگوں کو نام کے لیے پدوں پر بٹھایا گیا لیکن آخری فیصلہ موڈی کا ہی ہوتا ہے اور موڈی سرکار اپنے آپ کو بچانے کیلئے دوستو ان لوگوں کی خربانیاں دے رہی ہیں جن لوگ کو بدلہ گیا ہے ان لوگوں کو صرف اس لیے بدلہ گیا ان ڈبوں کو کیونکہ انجن جو ہے دوستو وہ پوری طریقے سے ڈرہ ہوا اور آپ کو بتا دیں اس پر کئی لوگ سوال اٹھا رہا ہے کہ ڈبے بدلنے سے کیا ہوگا انجن ہی جب بگڑا ہوا ہے جب انجن کی خامی ہے تو فیلال ڈبے تو اپنے آپ ہی سزر جائیں گے جب انجن بدلے گا تو اب آپ سمجھئے دوستو لوگوں کا کہنا ہے کہ دو ہزار چوبیس میں موڈی کا صفایہ کر دو یہ انجن بگڑ چکا ہے دوستو آج جس طریقے سے دیش میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے غریب لوگوں کی لاچاری بڑھتی جا رہی ہے بیروزگاری چرم سیمہ پر آیا گئی ہے جی ڈی پی نیچے گر چکی ہے اور پردان منطری نہر موڈی اپنے لیے افسانست بنا رہا ہے آلی شان یہ ہمارے دیش کا پردان منطری کہ غریبی بڑھتی ہے تو بڑھے لوگ مرتے تو مرے ہمیں تو بھئی اچھے سا کھانے کو چاہیے اچھا پہننے کو چاہیے ہم مست رہیں گے بھائی سی میں فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کر رہی آپ کو بتا دے ایس ڈی ایم جوڑتی رہی دوستو بی جے پی مہیلا کے آگے ہاتھ لیکن بی جے پی مہیلا کہاں سننے والی تھی دراصل دوستو آپ لوگ بتا دے ایس ڈی ایم جو ہے آپ پر انجم ورما جو ہیں دوستو وہ بی جے پی کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہیں دراصل بات چیت ہو رہی دوستو بلوک پر مک کیجئے جہاں پر دوستو صرف پرتیاشی ہی اندر جا سکتا تھا لیکن آپ کو بتا دوستو پرتیاشی کی جگہ بی جے پی مہیلا جو ہے وہ اندر گھسی چلی جا رہی آپ کو بتا دے ایس ڈی ایم انجو نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کافی اپیل کی لیکن لگتار یہ گنڈا غردی پر اٹھا آئے وہاں پر جو سپا کے کاری کرتا تھے دوستو جیسے یہ میڈا اندر گھسی ان کو دیکھ کر زور زور سے چلانے لگے جس کے بعد انجو ورما باہر نکل کر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ بی جے پی کی مہیلا اندر گھسی چلی آ رہی انہوں نے آپ کو بتا دوستو یہ معاملہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے یو پی میں لگتار گنڈائی ہو رہی ہے دوستو مہیلائیں اندر گھس رہی ہیں حالانکہ پھر انجو ورما نے بہت مشکل کے بعد دوستو ان کو گیٹ کے باہر کرسی دے کر بٹھایا آپ کو بتا دوستو بی جے پی کو لگتا ہے کہ ان کے باپ کی بپوتی ہے جہاں جہاں پر بھی جاؤ ان کے باپ کی بپوتی ہے لوگوں کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے اندر جائیں گے چناؤ کے جو رول سے اس کو بھی نہیں مانیں گے میں آپ کو لکھے دیتا ہوں دوستو بنگال سے بھی بری حالت میں چناؤ ہونے والا اضبار یو پی کا کیونکہ جو ابھی گنڈا گردی دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو ہمیں وہ ہمیں دوہزار بائیس میں بھی دیکھنے کو ملے گی اور اس بات کو جھٹلا ہے نہیں جا سکتا ہے کہ بی جے پی کو دوستو ڈر ستا رہا ہے بی جے پی بنگال کی ہار کے بعد کسی سہمے ہوئے چوئے کی طرح ہو گئی ہے جو چوہ پانی میں بھیگ جاتا ہے نا وہ صرف اپنی جان بچانے کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس وقت میری جان بچ جا اور یہی حالت بھیگی چوئیا کی طرح بی جے پی کی ہو گئی ہے بی جے پی کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں بنگال کی طرح حال نہ ہو جائیں اور دوستو یہ بات لکھ کر رکھ لیجی آپ اس بار بی جے پی کا مو کالا ہو کر رہے گا کیونکہ آج جو تر پردیش میں لگاتار قانون میں وستہ زیر ہو رہی ہے جس طریقے سے لوگوں کو گھیرا جا رہا ہے آج لوگ تنتری جو ہتیا کی جا رہی ہے اس کے بعد بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو لگتا ہے کہ ہمارے دیش میں لوگ تنتر برقرار ہے اگر آنکھیں نہ پھوٹی ہو تو آنکھیں کھول کر دیکھ لو انڈ وقت ہو کیونکہ اگلی باری تمہاری ہی ہے روحی صدانہ بھی بہت موڈی کی مغبری کرا کرتا تھا موڈی کا ساتھ دیا کرتا لیکن کیا ہوا وہ بھی سڑے ہوا سسٹم کا حصہ بن گیا اسپتال میں اس کا صحیح سے علاج نہ ہو پایا اور جس کے کارن روحی صدانہ نے اپنی جان کھو دی یہ وہی آج تک کا پترکار تھا جو موڈی بھکتی میں لین رہتا تھا باقی وپکش کو غلط بتاتا تھا اور موڈی سرکار کی ووائی کرتا رہتا تھا اس کی خود کی پتری نے روحی صدانہ کی پتری نے ویڈیو جاری کر کے بھاجپا پر کئی سوال اٹھائے سسٹم پر کئی سوال اٹھائے کہ فیلال اس سسٹم نے روحی صدانہ کی جان لے لی لیکن آج بھی بھارتی جنتہ پاٹی کو لگتا ہے کہ سسٹم صحیح سے کام کر رہا ان کے جو دوستو منتری بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے سٹیٹوں پر سسٹم سے ایک کام کر رہا ہے کالا بزاری کتی ہو رہی ہے یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ فیلال اس وقت بی جے پی کراج میں دیش کی کیا حالت ہو گئی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکلگاری پور وائی ایس نے کھولا یوگی کے خلاف مورچہ بولے اپنی گندی زبان سے رام جیشری رام کے نعرے مت لگانا ڈھونگی ہو دسل دوستو آپ لوگ ہوتا ہے تھے ان دنوں جو یہاں پر یوگی کے خلاف سور پرتاب نے پھر سے ایک بار مورچہ کھول دیا جی ہے دوستو پور وائی ایس سور پرتاب نے کہا ڈھونگی ہو جیشری رام کے نعرے لگانا بند کر دو تمہارے راج میں مہیلاؤں کا چیل ہرنڈ ہو رہا ہے مہیلاؤں کے ساتھ بھدرتا ہو رہی ہے جی ہے مہیلاؤں کو کھیٹا جا رہا ہے آدمی دوارہ پکڑ کے گھسیٹا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی چناؤں کے لیے تم لوگ اتنا نیچے گر جاؤ گے یہ سوچا نہیں تھا آپ کو بتا دوستو اگر آپ جانتے رہا ہوں تو سور پرتاب ایک ایسے انسان ہے دوستو پور وائی ایس جو کہ ہمیشہ یوگی کے خلاف مہرچہ کھولتے رہتے یوگی کی ناکامی اور یوگی کی دوستو گنڈا گردی سے یہ اچھی طریقہ سے واقف ہے آپ کو بتا دوستو پھر سے ایک بات سور پرتاب نے ایک ویڈیو جو شیئر کرتے ہو لگا کہ فیلال یہ حالات ہو رہا جیا سب کے سامنے مہیلاؤں کا چیل ہرنڈ ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی یو پی کی یوگی سرکار گنڈائی کو بڑاوہ دے رہی ہے دوستو اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ بی جے پی اندھی تو ہو نہیں گئی ہے بی جے پی نریندر موڈی سب کو ہر ایک انسان کو یہ ویڈیوز دکھ رہا ہوں گے سوشل میڈیا پر جو بی جے پی کرکری ہو رہی ہے وہ دکھ رہا ہوگا لیکن اس کے بعد بھی بی جے پی کو لگتا ہے کہ وہ گنڈا گردی کر کر چناؤ جیتے گی اگر اسی طریقے سے چناؤ لڑنا ہے دوستو تو پھر شرم آنا چاہیے چناؤ آئیوگ کو کیونکہ اگر اسی طریقے سے دوہزار بائیس میں بھی ہوا دوستو تو پھر یہ تیہ ہو جائے گا کہ فلال چناؤ آئیوگ بھی بھاچپا آئیوگ میں تبدیل پوری طریقے سے ہو گیا کیونکہ اب کی بار جو چناؤ آئیوگ میں دوستو لوگ نیوکت کیے گا ہیں وہ تینوں یو پی کے ہیں اور یو پی کے ایسے ویسے نہیں دوستو یوگی کے سب سے خاصم خاص لوگ ہیں جن کی یوگی سے کافی اچھی بنتی ہے اب سوال یہ اٹھتے ہیں دوستو کہ کیا جو یہاں پر نسبکش طریقے سے چناؤ ہو پائے گا اب آپ خود سوچ لیجیے کہ آج بی جے پی کے راج میں کس طریقے کی چیزیں چل رہی ہیں کیا دیش کے حالات ہو رکھیں مودی سرکار کو لگتا ہے کہ دیش میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے پیٹرول دو سو روپے لیٹر بھی ہو جائے گا تو یہ اندھ بھک کہیں گے کوئی بات نہیں گاڑی چلانا چھوڑ دو سائیکل پہ جاؤ جب سائیکلیں مہنگی ہو جائیں گی تو یہ لوگ کہیں گے کوئی بات نہیں پیدل چلنا شروع کر دو بس پھر وہ دن دور رہ جاگا جب مودی سرکار سڑک پہ چلنے کا بھی ٹیکس لگائے گی اور وہ دن بہت جلدی آ جائے گا اگر آپ نے ستہ سے اس کو باہر نہیں کیا تو بھاج پاکو فیلال اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں چینل پہ پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئے گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے